موسیقی 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 دن بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت ان کے کردار ان کی تعلیمات ان کے فراہمین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کبھی ایک سبق دیتا ہے اور ہمیں آج یہ احد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو جہاں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے وہاں پر بولتا ہوا قرآن قرآن نیاتق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے کردار ان کے فرامین کو بھی اپنی زندگی کا اوہنا بچھونا بنانا ہے جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس آزد کا تعلق ہے یقیناً آپ کی خلقت تو اول امار خالق اللہ نوری رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا جو سوال چار لاکھ سال مختلف ہجابہ قدرت بللہ کی تصویح و تقدیس کرتا کرتا صلو آدم علیہ السلام میں منتقل ہوا رسلاب تاہرہ اور ارحام متاہرہ سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے صلو میں پہنچا بہا آکر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلو عطر میں اور دوسرا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلو مبارک میں منتقل ہوا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلو سے جس شخصیت نے جنم لیا وہ حضرت علیہ ابن عبداللہ علیہ السلام تھے اور سرکار ابودلہ علیہ السلام کے سلو بہتر سے جس شخصیت نے اس دنیا کا اپنے نور سے منور کیا وہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی جس وقت آپ کی بلاد باسعادت ہوتی ہے حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ کے نور سے پوری کائنات منور ہو گئی اتنا نور تھا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر یمن کے محلات کو اور شام کے محلات کو دیکھا اور اس وقت کائنات کا کوئی بھی ایسا حکمران نہیں تھا جو اپنے تخت سے تاج سمایت زمین پر آگرا تھا جتنے بھی اس وقت تھے وہ سارے سرنگوں ہو چکے تھے یقیناً آپ کی آمد کی وجہ اس کائنات میں ایک نیا انقلاب وپا ہوا تھا آپ رسول رحمت بن کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پہلے تو اپنے کردار کا لہوہ منوایا آپ کی چالیس سالہ زندگی جو ہے وہ آپ کی عصمت آپ کی امانت آپ کی صداقت اور آپ کے کردار کا وہ نمونہ تھی کہ آپ نے اسے بطورے ثبوت نبوت کے پیش کیا کہ میرے نبوت کی دلیل جو ہے وہ میری چالیس سالہ سیرت اور میرا کردار ہے میرے ساتھ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس میحفل میں علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب بڑے معروف مذہبی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ صاحب سلام علیکم علامہ صاحب سن پا رہے ہیں جی ان کو بھی لازمی لیجئے آچھا مفتی صاحب مفتی صاحب آج ہی کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام ہے آپ کا اور کس طریقے قبل درست کرنے کی ضرورت ہے تجدید کرنے کی کس طریقے سے ضرورت ہے اور آج کے دن کی اسے کیسے سیلیبرٹ کیا جائے تاکہ اس کو درجہ قبولیت بھی مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی سیدنا رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین اکرام کو نیوز لاہور چینل اور دنیا چینل کی طرف سے کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص پاکستان کے مسلمان اور خاص طور پر جو شہر لاہور کے مسلمان ہیں انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ حبول عزت نے ہمیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر حضور علیہ السلام کی جو آمد کے موقع پر ہمیں اللہ پاک نے خوشی منانے کا موقع ذنگی میں پھر عطا فرمایا فہد بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی جو خوشی ہے اس طرح منانی چاہیے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اظہار جو ہے حضرت سیدن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا کر ہمیں عطا فرمائی ہمیں آج کے دن کی خوشی کا اظہار اس طرح منانا چاہیے جس طرح آپ کی پیاری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا کر ہمیں دکھایا ہمیں خوشی کا اظہار اس طرح کرنے چاہیے جس طرح ایک رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں دودھ پلانے کے لیے لیا تو خوشی کا اظہار فرمایا آپ نے جو ایک تمہیدی طور پر گفتگو فرمائی کہ بے قصوں کو قص ملائیں بے سہاروں کے سہارا بے قراروں کے قرار یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے وہ زمانہ جسے آج کتابوں کے اندر زمانہ جہلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ہر طرف کفر و شرق تھا اندھیرے ظلمات چھائے ہوئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے مختصر زندگی میں جو کہ ایک اعلان نبوت فرمانے کے بعد قریباً تئیس سالہ عرصہ ہے حضور علیہ السلام نے ظلمات کو اندھیروں کو مٹا دیا اور اللہ رب العزت کی توحید کی وجہ شمع اس کو روشن فرمایا ہاتھ طرف ظلم تھا ستم اندھیرے تھے مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کریمانہ کردار سے اپنے رحیمانہ اور روفانہ کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک بنایا اور انسانیت کو ایک توحید کی جو شمع ہے ان کے دلوں کے اندر ان کے سینوں میں ان کے دماغوں کے اندر ازہان میں اس کو روشن و منور فرمایا آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو شمع ہے ہمارے دلوں میں ہمارے اباؤ اجداد کے دلوں کے اندر اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دلوں کے اندر روشن انہوں نے فرمائی اس کے شکرانے کے طور پر آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں خوشی کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے اس کا مطالعہ خود کر رہے ہیں اپنی آل اولاد کو بیان کیا جا رہا ہے اپنے دوست حباب کو بیان کیا جا رہا ہے مساجد میں مدارس میں جامعات میں اپنی دکانوں پر اپنی گلی کچوں میں اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی چھتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کیا جا رہا ہے بلکل خوشی کا اظہار اس طرح ہم کر رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جب حجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے تو حجرت مدینہ کے موقع پر صحابہ اکرام کی جو خوشی کا ایک عالم تھا آج تاریخ اس کو اپنے سنہری الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اپنے انتہا پہ ہے اور اس کے باوجود پریکٹسنگ ایلیمنٹ بہت کم ملتا ہے آپ کو آپ معاشرے کا سروے بھی کریں گے تو لوگ تھیریز پہ زیادہ یقین کرتے ہیں تھیریز پہ چل رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ فکر کا اپنا آج پہ ہونے کے باوجود کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کیا وجوات یقیناً بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے وہ اسلام دین عمل ہے خالی تھیوری نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر آپ اسلامی تعلیمات کو لینا اچھا ہے تو قرآن و سنت کی روشنوں میں آپ کو وہاں سے حکم ملے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے ہمسائیوں کے حقوق کیا ہیں استادوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں بی بچوں کے حقوق کیا ہیں آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے لین دن کیسے کرنا ہے تجارت کیسے ہے حضرات گویا کہ زندگیت کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے آپ کو ملے گا جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمای اور عمل کر کے نہ دکھایا ہو اور قرآن کریم میں تو دو ٹوک نفسوں میں یہ کہہ دیا لی ما تقولون مالتا فالون وہ کہتے کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے یعنی خالی باتیں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے عمل و کردار سے سامنے پیچ کرو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مبلے کو تبلیغ کے لیے بھیجنا چاہا فرمایا فلانے لیکن تبلیغ کے لیے لیکن اپنی زبان سے نہیں بولنا ارس کیا کہ فرزند رسول میں تبلیغ کے لیے جاروں زبان سے نہیں بولنا فرمایا اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ تم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے پیروکار ہو افسوس یہ ہے یہ بات قابل افسوس ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عمل سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے ہم صرف باتوں کی حد تک تو بہت کچھ کرتے ہیں اسلام کی قرآن و سنت کی لیکن ہمارا عمل اس کی بلکل نفی کرتوہ نظر آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ایسا رفران سے خالی جو جھکا ہے قرآن کریم نے کہا جب تک استقبار کرنے والے توبہ کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ دنیا عذاب الہی سے محفوظ رہے گی نبی اور سیرت اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے لہذا ہمیں ایک تو تعلیم و تربیت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا ہوگا ہمیں سکولوں میں ہمیں کالجز میں ہمیں جنورسٹیوں میں افسوس کے ان تعلیمات کو نکال دیا گیا جو بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے تھا آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلوس میں نمائی ہونا چاہیے تھا اس کا تعلق سائنس سے ہو اس کا تعلق جغافی سے ہو تجارت آپ کا لین دین ان سب چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق آپ نے آپ کو عمل کرنا چاہیے بلکہ یہاں تک بعض علماء تو یہ فرماتی ہیں قرآن کریم کے ایک عید کو سامنے رکھو عقیم الصلاة خدا کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھ اس عید کو گواہ بناو کہہ اللہ کی کتاب اے عید الہی میں نے تجھ بھی عمل کیا روزی قیامت میری گواہی دینا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ کے ایک ایک فرمان کو گواہ بنا کے اس پر عمل کر کے اس کو گواہ بنا کے لوگوں کو سامنے اور خدا کے سامنے پیش کر کے یہ کہو کہ اے فرمان نموی روزی قیامت گواہی دینا کہ میں نے تجھ بھی عمل کر کے اپنے رسول اکرم کی صیرت پر عمل کیا ہے آئی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف باتوں تک نہ رہیں ہم اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہمارے ساتھ ڈاکٹر راگب نائمی صاحب معروف مذہبی سکولر بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے عمل کے حوالے سے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ بیراہ روی جو آپ دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے اور کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں بھی اسے درجہ قبولیت ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر آپ ریل فارم کر رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہیں ولادت کا آپ کی پدائش کا دن اور پھر ملاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدائش کے موقع پہ ہونے والے باقیات کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے محامے اور آپ کے محاسم کے تذکرے دیے جاتے ہیں آج کے دن منالی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو عذیت اور تکلیف دیے بغیر کسی سے نمسان پہنچائے بغیر اپنے اپنے طریقے کار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گٹی ٹوٹ پیش کیا جائے اور آپ کی ذات مبارکہ وہ خواہے دہتین پیش کیا جائے کہ جس طرح آپ نے عمد کوشش محمد صبر کے ذریعے تکالیف کو پرداشت کیا اور نبوت کے راستے پہ آنے والے تمام مسائل کا سامنہ کیا اور اس کے بعد آپ ذکر ہوئے ٹھیکی نی طور پہ آپ کی سریعت وطیبہ مطاہرہ سہر دنیا تک سیمانوں کے لیے بائیس نسال ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعی مطابق تھا سکتے ہیں اور پھر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں ہمارا جو برے صغیر کی سباست ہے اس کا جو شیار ہے جو اقدار ہیں وہ عرب میں رہنے والے شیار اقدار کو مختلف ہے ہمارے ہاں شیار کیا جاتا ہے جشن کسی کیا کیا کھتی ہے اور لوگ ایک دشتے کو مبارت بات دیتے ہیں لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں اپنی پیارے حقیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترشاد نظر آتے ہیں کھانے تقسیم کیا جاتے ہیں سڑکوں پر نکلتے ہیں جلوس کی جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک بات بڑی زم میں رکھنے والی ہے یہ سارے دینی امور شریعت اور جائز ہیں لیکن دینی امور کو بہترین اس کی وقت کہا جائے گا رکھا جائے گا جب کسی کی اعتباد کوئی غیر دینی عمل ان میں شامل نہ ہو بلکر صحیح اچھا ڈاکٹر راگم نائمی صاحب میرے ساتھ مفتی انتغاد صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ڈاکٹر جو حسین اکبر صاحب ہیں وہ بھی تشریف فرمائیں دی جی یقینی طور پہ یہ دونوں احباب عالم اسلام کی بہترین شخصیات ہیں اور یہ بھی آج کی دین کے حوالے سے اپنے اپنا خیالات آپ کے سامنے پیشتہ رہے ہوں گے یہاں میں ایک اور اپنے اپنے سوچنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا جائل اور مستحسن عمر جس کی کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اجنس امید ہے ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے کرنے کے اوپر بعض لوگ اتنے متشبت کیوں نہ لڑھاتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے اور دوسری طرح جو کرنے والے ہیں وہ یہ حسین کرتے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں جو شل نہیں منا رہے ہیں شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مقارمی کے ذریعے گفتبوں کے ذریعے جو نہیں کام کی طرف مانے کی ضرور کے اگر کو جشن منا رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو خوشی کا اظہار کر لے دیا جائے اور جو تحییر کر رہا اس کو تعارض کیا جائے اور اس کو خوش نہ کرنے کے ترقید کی جائے میرے ساتھ موجود رہی ہے ڈاکٹر راغم نعیمی صاحب بھی موجود ہیں اور محمد حسین اکبر صاحب بھی موجود ہیں اور مفتی انتخاب صاحب بھی موجود ہیں شورٹ بریک اک لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہی